اور اب آپ کو بتائیں قربانی تو ہو گئی تکے کباب بھی کھا لیے شہریوں نے اب تفریقاؤں کا رکھ کر لیا ہے کراچی چڑیا گھر میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو پسندیدہ جانوروں کو دیکھنے کے ساتھ جھولوں سے بھی محسوس ہو رہی ہے اس طرف لاہور میں بھی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں لوگ آج دوسرا دن منانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پہلے ہم کراچی کا رکھ کریں گے اور دوسری جانب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بٹ ہما پہلے آپ کی طرف کیوں نہ آیا جائے بتائیے گا لاہور میں اس طرح کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ رش ہے اور کس طرح یہاں کے شہری انجوئے کر رہے ہیں دیکھئے اگر ہم لوگ گہما گہمی کا ذکر کریں تو یقیناً آٹھ ماہ بعد چڑیا گھر جو ہے وہ کھلا ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ رون کے دوبارہ بحال ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ بہت پچھلی ہم لوگ نے عید بھی دیکھی ہے عید الفطر وہ ماند رہی تھی سو آج کا دن جو ہے وہ آج ہم لوگ فیملیز دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں کوب انجوئے کر رہے ہیں حالانکہ آج کا دن اگر دیکھا جائے گرمی کے لحاظت ہے تو کافی زیادہ گرمی ہے شدد بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایسے میں بھی ہم لوگ بچیاں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بچیاں ہیں میں انہی سے بات کر لیتی ہوں ان سے جانتے بھی ہوں کیونکہ وہ بہت کیوٹ سے بہت پیارے سے ڈریسز بھی پہن کر آئی نہیں ہے تو انہی سے جانتے ہیں وہ آج کا دن جو ہے وہ کیسے گزارنا چاہ رہی ہیں آہا مجھے بتاؤ چڑیا گھر میں آپ آئے ہو کون کون سے جانور دیکھے ہیں اور مزید کیا پلان ہے ہم نے منکیز دیکھے ہیں اور ہم نے مچھلیں بھی دیکھیں ہم چیتے بھی دیکھے ہیں اور ٹائگر بہت سار دیکھے ہیں ہم نے آہا یہ بتاؤ عید کا پہلا دن کیسا گزارا تھا اور ساتھ میں ڈریسز کے بر میں بتاؤ کتنی زیادہ میند کیا ہے ڈریسز ڈھونڈنے میں ہم انارکلی گئے تھے وہاں سے لیے تھے ڈریسز اپنی وہاں سے ہم نے رات کو لی تھی اور پھر ہم گھر آئے اور عید ہماری بہت اچھی گزریہ بہت اچھی گزریہ بہت اچھی گزریہ بڑا انجوائی کیا ہے آپ مجھے بتائیے گا والدہ بھی ان کی ساتھ ہی آئی ہیں آپ مجھے بتائیں اتنی گرمی میں بچیوں کو آپ لے کر یہاں پر پہنچی ہیں کیسے آپ لوگ یہاں پر پہنچے اور کیوں اتنی گرمی میں باہر نکل رہے ہیں بس گرمی میں بچی نکلنا تو نہیں چاہیے اس طرح بچوں بس تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں لے کے چلو ادھر لے کے انتے ہیں بس مال سہی ہے ادھر کتنا سوچا ہوئے پلان کیا ہوئے انجوائی کرنے کا بس ٹائم تو یہی کہ شاند کریم کو ہی دل انجوائی کروانگی بھئی بچوں کی فرمایشیں ہیں اور ان کو پورا کرنا والدائین کی ذمہ داری ہے اور اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر فیملی ہیں ہم ہمیشہ کی طرح بات کرتے ہیں کہ ایتو بچوں اور اگر بچوں کی خواہش ہے یہاں پر زہو پہ سیر کرنے کے لیے وہ یہاں پر پہنچے تو ان کو انجوائی کرنے دینا چاہیے لہور کی صورتحال ہماں ہمیں بتا رہی ہیں کراچی کی رکھ کریں گے کراچی میں سفدر عباس موجود ہیں سفدر عباس بتائی گا یہاں پر بچے کتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں موجود جانوروں میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں آج بلکل ایتو لحظہ کا دوسرا روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جڑیا گھر کی رونک ہیں جو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ہمیں بچے بڑے سبھی لوگ بھرپو تاریخی سے ایت کی انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک فیملی بھی میرے ساتھ موجود ہے جو اپنے ٹوئنس بیبیز کے ساتھیوں پر آئی ہوئی ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ کتنا مازہ آرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ آج ایت کا دوسرا دن ہے آج بہت ہم لوگوں نے انجوائے کی ہے ماشاءاللہ بچوں کو گھوانے پھنانے کے لئے لے کے آئے ہیں تو پہلا دن تھا تو بس قربانی کے اندر لگے ہوئے تھے آج ماشاءاللہ دوسرا جو ہے فری ہو گئے تو اس حساب سے ماشاءاللہ آج بچوں کو انجوائے کیا کروا ہے کراچی جڑیا گھر میں مومن کہا جاتا ہے کہ منجریں خالی دکھائی دیتے ہیں تو شیر وغیرہ موجود ہیں جی جی یہاں پہ ہر چیز موجود ہیں ماشاءاللہ ہر چیز ہم دیکھ کے آئے ہیں اور شہر بھی سامنے کھڑا ہوئے میرے ٹھیک ہے نا شہر کو بھی دیکھ کے آئے ہیں اور ٹائگر بھی کھڑا ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت ماشاءاللہ جانور ڈسی برین موشہاللہ بس اوکی آپ پتائیں گی کہ آپ انہی کے ساتھ آئے بھی ہیں گے فیملی کا حصہ ابھی اور کہاں کہاں جانا ہے کیا پلاننگ گیا اور ہم لوگ کو سی وی جانا تھا صبح لیکن بچوں نے پلاننگ کری کہ نہیں پہلے ہم چیڑیا گھر جائیں گے تو چیڑیا گھر سے جیسے ہم لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ کل پھر یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے سی وی کی طرف جائیں گے اچھے پتائیں گھروں میں تو احتمام ہوتا ہے کھانے پکنے کا تو کیا بھی گھر میں بھی مصروفیات ہوگی جانے کے بعد دعوت پارٹی جی جی دعوت بلکل کل تو بلکل پورا دن بہت مصروفیات میں گزرا گوش باٹا بھی اور آیا ابھی پھر اس کو بنانا پیک کرنا اور پھر جانا کیا پکایا ماشاءاللہ ابھی تو کڑھائی آج میں نے بنائی ہے کل میں نے اچار گوش بنایا تھا ابھی تو کافی چیزیں اور بنانی ہے بار بی کیوں بھی کرنا ہے سرسا پڑے بھی جاریں گے اور کھانے کی دعوتیں بھی جاریں گے مختلف پنجروں کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح دیکھ سائٹنگ ہمارے دائیں جانب جو شیر کا پنجر آئے یہاں پر بلی تارداد میں دیکھیں لوگ موجود ہیں بچے ہیں جو گریل کے اوپر چڑے ہوئے شیر کا نظارہ کرنے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح سے اس کے برابر میں چمبنزی کا پنجرہ بھی ہے ہاتھی بھی موجود ہیں بندر بھی موجود ہیں بلی تارداد میں کراچی چڑی اگر میں دور دراز سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو اپنے منپسند کے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بچوں کی جو ہید ہے وہ جھولوں کے باہر بھی ادھوری دکھائے دیتی ہے بلکل سفدر عباس جس طریقے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی تارداد میں نا صرف جانور موجود ہیں بلکہ بچوں کے لیے جھولوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور دوسری جانب لوہر میں بھی کچھ ایسی صورتحال دیکھیں ہم اگر شہریوں کا جائزہ لیں تو ایک دن کے بعد دوسرا دن کس طریقے سے پلان کرنا ہے تیسرے دن کیا کیا کرنا ہے یہ تمام پلاننگ ان کے دماغ میں موجود ہیں ہمیں سفدر عباس کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ لوہر کی صورتحال ہمیں بتانی تھی ہما بٹ آپ دونوں کا بہت شکریہ